وہ دیتے پڑھنا چاہنا حبشا دا ملک ہے میں انہوں نہیں پتا فرمیش کرنا لا کارا لا کڑا اسی بلکہ نالمس ہوا بھی ہو دا ساتھی اسی حبشا شدادی دا نائے میمونہ کی نائے جی میمونہ سرت تاجے چار پتران دی ماں آئے یایا موسیٰ محمد سبان اللہ دکھا ہے بولو سبان اللہ اور دعود دعود سارے انہوں نے بڑھ دا ہے دعود یایا موسیٰ محمد کنے پتر نے چاہ تاجے چر دیا ایمونہ کاربیچی ہے ملک ہے حبشد جس سن لے ہوتے سال تک یاد رکھیں گا پھر آل رسول کی ہوندے اے فرمیش پتہ نہیں ہے نا نکہ دے کولو سنے آتے اے میرے دے لاتا ہے نا نے کھڑے پیر ایتھے آیاں دے کاربیچی ہے اے دے چار پتر بیٹھے سامنے کہیں دی زرہ او رہا ہو نا او رہا ہو تے بیجو میرا دل بادشایی توں آک گیا ہے تے میرا دل کر دے بادشایی چھڑ دیاں کسی دی نوکری نہ کرنا بیٹا سامنے آتے چار بندیاں نے آ باقی کاؤں ہونے تے جنہ نے ٹولے سنے نیا سیدھے ہونا نا میرا سواد کیا ہونا ہے اب میرے بے سورے بندیاں تھا کسی دی نوکری نہ کرنا ہے اے بیاں دیئے میرا دل کر دے بادشایی چھڑ دیاں میں کسے دی نوکرانی بن جاؤں انہیں کو اممہ لوکی آن دینے بادشایی لب جائے تے توں آنے یہ بادشایی چھڑ دیاں وہ کون ہے دی نوکریانی بننے انہیں کو مدینے والے سید سبحان اللہ سبحان اللہ اممو نابی آن دیئے میرا دل کر دے بادشایی چھڑ دیاں میں نوکریانی بن جاؤں اگر اممہ کنا دی بول کے آن دیئے مدینے آلے سیدہ آلی اممہ تے تخت دا کی بنے گا جب آپ کو بولو تخت دا وڈے پتر نوان دیئے جڑا سوال پوچھے اینا اے تربار دا ہے تے جا چلا جا سویرے جدو میں تربار جا ہواں گی تے او تھے پوچھے میرا خلال سمجھ نہیں آئی گا پی میرا دل کر دا ہے پی میں تخت چھڑ کے نوکری کارنا سیدہ نہیں تے او پی آن دا ہے اممہ پھر بے بے تخت تے کون بھوے گا انہیں کیا پی آج دی دیارے انتظار کر رہے کل میں تربار جا ہواں گی نا تے اتھے جا کے تے کھلو کے سوال تربار اچھ کرے اے پیا بول کے آن دے اممہ ٹھیک ہے دوجہ دینے نے تاج پایا ہی ریالا او پاچھل باز پاکے میں مونہ نکلیے باہد 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 باہدہ ہوش یار دائیں پائیں اے دے کنیزان تے فوجے دربار چاہیے تخت تے بیٹھئے او پیٹا اے دا کی ناسی ہوتا دعود او اٹھ کے کھڑا ہو گیا ملکا لیا روائی سی نا مانکا رہے چھے ملکا لیا تُس ہی فرمایا سی کہ میں تخت چھڑن لگی ہیں تے نکرانی کسی تھی بننے ہیں انہیں کیا ملکل میں پکی ہیں آج آخری دن میں تخت چھڑن لگی ہیں ہون فکرہ سمجھیں گا تے لطف آئے گا تے میں نے بھی ٹھنڈ پہاگی جی تُو سبحان اللہ کیا بول کے تھے اے اما تخت دا کی بنے گا اما تخت دا کی بنے گا بڑا وڈا فکرہ آگے اما تخت دا کی بنے گا او پانچ سیڑیاں والا تخت سی اتریئے تھے لے تاج سمجھ تاج سیرتی رکھی ہے لا کے تے خبیا تے پھڑ رہے ہیں تے اپنی جتی لا کے نا اتے تخت دے چا رکھیئے تے درباریاں لوے کے لئے دیئے میں ٹور چلی جے جدوں اے دے نالوں کوئی چنگا لپ جائے انہوں لا دیا جے انہوں بھا دیا اے تخت دے بھئی تھی یہ کہیں دیئے میں ٹور چلی جے تے میرے جوڑے پہنے تخت دے جدوں اے دے نالوں کوئی چنگا لپ جائے انہوں بھا دیا جے انہوں لا دیا جے انہوں لا دیا جے اے گل کہکے نتاج دی تا پتر ہوں تے سدھی مدینے دی رائی ہو گئی ام ام انا یہ مسجد نبیہ کے سرکار دوالم جارہ دے جلمیاں جے بیٹھے انہوں درہ پڑھ میں نے تو شیر کوئی نہیں ہوں دا کوئی ہوں دا بار بار ہوں پڑھنا وہ کیسا وہ کیسی اے گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چیرے پہ میرا گائے افدان نبی جان دا کھلوئیے میمونہ مسجد نبی میرے نبی نے فرمایا آ بیٹی جنہوں رسول بیٹی کوئے آئے ہائے آ کہیں دی جی پہلے کلمہ پڑھا ہو تے پھر او دے تو بات دو جی گال آ بیٹی انہی دیر نو علی آگئے نبی نے فرمایا علی انہوں کار لے جا اکنیز نہیں فاتمہ نوی کہنے انہوں پہن کھوے تے تم ہی انہوں پہن کیا کرنے تے حسن حسین نو کہنے انہوں نانی کیا کرنے تخت چھڑ گیا ہی سی کہنا دے نبی نے کیا یا علی انہوں لے جا مکان تے تم ہی انہوں تے فاتمہ بھی انہوں پہن کینے حسن حسین نو نانی کین اے بیٹی تیرا نا کیے کہیں دیئے محمون نا رنگ دی کالی سی نا بشن عورت سی بلال دی نسل دی سی رسول نے فرمایا تیرا نام بدلنا دیئے کملی والے آن تے میں نوکر بانگیاں فرمایا آجی تو بعد انہوں فیضہ کے آگا بولیا نہیں آرہا ہے کہنا دے نبی نے کہ آجی تو بعد دا نا فیضہ ہے ذرا بولیا دی کین آئے آجی تو بعد دا نا فیضہ ہے اے آگئی اس مکان تے جنہوں قرآن کی نائن نامہ یرید اللہ کو لے ججھے با انکو مورجسا اخلال بیتی وَيُطَحِرَكُمْ تَتِحِرَا سبحان اللہ پہلی رات انہیں سیدہ دے کھر گداری سویرے اٹھئے تے حسن حسین دے پانڈے ات تون دیئے پی کھرے چھ بھیا کے ایک ور اسمان لکاوے میں پڑنا اور سی ہوں جو کاروالے نے کیا پڑنا دے وہی ہے نا ایک پانڈے پی تون دیئے ایک اتتوں آگی بدو آورت تے امیرلوکی جرہا جنہ دیا شادیاں ہوں یہاں نے وہ جنان زمدینے پہ جنانیہ کو ٹانٹکے میں کر دی وہاں دیئے میں سنیاں تو شزادیس ہیں تے انہوں سمجھ ہی نہیں آئی تے انہوں سمجھ ہی نہیں آگے کہیں دیئے میں سنیاں سی تون شزادیس ہیں کہیں دیئے غلط سنیاں سی سی نہیں ہاں 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 واہ 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 انہیں کیا میں سنیاں تو شزادیس ہیں اے بول کے انہوں نے یہ غلط سنیاں ہی سی نہیں ہاں 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 اوہ پدو آورت بول کے کہیں دیئے قدیش راہ دیاں بھی برطن مائی دیاں اے بول کے کہیں دیئے چلیئے اوہ برطن وے کھینی اینیوں وے کھین کی نا دے دے اور خاندان کیڑا ہوئے اے برطن کی نا دے میرے خلال بور ہو رہے ہیں تو سی سبحان اللہ اجے دوجہ دن آئینوں ہو گیا تھے چانے چڑ گیا روزیان احمدین ایچ رمضان شریف دا چانے چڑ گیا پہلا روزہ رکھا ہے میرے پاک نبید صحابہ نے تے آل نے جدوں افتاری دا ٹائم ہویا مسجد نبید علی آئے تے آکے کے اندنے کملی والے میرا دل کر دیا کہ آج روزہ کٹھے نہ کھولیے لائپا نبی آیا نے اپنی بیٹی دے سین ایچ پانچ جمادیاں روٹیاں نے اپنی تن پاک نے کل کے روزہ افتار کی تھے دوجہ روزہ چڑھے ہیں بی بی فاطمہ نے کہا حسین جا نانے نکو پہ اج امی آ دیئے میرے والو دعوت ہیں تیسرا روزہ چڑھے ہیں حسن گئے ہیں جاکے کے اندنے آج نانا میرے والو دعوت ہیں چوتھا روزہ چڑھے ہیں حسین گئے نانو آج میرے والو دعوت ہیں جا پنجوہ دن چڑھے ہیں مگرب دی نماز پڑھنے تو بعد امام علمبیہ بیٹھے ہیں رسول اٹھے ہیں علی جلدی جلدی جتی پاکے چلیں فرمایا کف یا علی روک میں بھی جانا ہوں حضرت علی پریشان ہو گیا پھر آج دعوت اسی دنے کیتی جاں آئے مکان پہ اندر داخلو کے علی نے پوچھے آزا ہوا روٹی تو برجی ہے بی بی نے کہا نہیں اے حسن تو برجی ہے اکھے جی نہیں حسین تو بولایا اکھے نہیں مہمین بولایا اے یا رسول اللہ کنے بولایا جائے اے ساڑی جوادی روٹی سکی اے نہیں پساندہ آگی جائے اے نہیں کہ آج میں جوادی روٹی بھی ہونے پڑھ دا اے تُسی آج پھر آگے ہو فرمایا اج میں تو اڈا پراؤن آنی اج میں اپنی بیٹی فیزہ دا پراؤن آج میں تو اڈا پراؤن آنی آج میں فیزہ دا مہمان آن سرکار دوالم نے جنو کیا علی دے چہرے تے پر بدل گئے آپ نے فرمایا اے پاگلپن کی تائی میں نو دسیا میں گوٹی کرتا کسے جہودی دے باگی چھے تے میں جاؤں کما کے لیے ہوں دا تے آج رات بھی ایسی رسول دی روٹی پکان دے بولو تیسی سبحان اللہ آج بھی ایسی روٹی پکان دے اے تُو بی بی ایج نو فیزہ دے آج کر کے کہیں دی یہ سدیا مہیا نا تے روٹی دا انتظام بھی مہیا کرانگی یا علی پریشان ہون دی لوٹ نہیں ان رات ہون دی لوٹ نہیں بولایا مہیا تے کھانے دا انتظام بھی مہیا کرانگی بس صرف انج کرو ایک واری پانچ تن کٹھے بیع کے وخو میں دے ایک واری سبحان اللہ کیا ہے کائنات نبی درمیان ایچے علی زہرہ حسن حسین ایک کٹھے ہو کے بیع نے میری اللہ تیان کر رہے بچے ہوں دے جان دے رہی دینے بیع گئے نے انہیں ان کی کیتا ہے پہلا مسلحہ بچھا کے دو نفل پڑے نے پھر انہیں اتاں وے کے تے چولی آنج اڈلی یہ تے ایک فکرہ انہیں کی ہے جدا نافذ ہے انجولی آنڈ کے ایک اندھی ہے الاغی ربیتا فی علا سنین بیاکے اجری اللہ دی ربیتا فی علا سنین اے پرور دیگار ایس چولی دا واسطہ ہی دے جمیں حسین کھڑا نہیں ہے ایس چولی دا واسطہ ہی دے جمیں حسین کھڑا نہیں ہے تے تیرے پانچ تن دا کھان ہے تے تیریا ساتے جنتاں کڑے کامنے ہیں اے پرور دیگار ایس کو دا واسطہ ہی جدے ویچ میں حسن تے حسین کھڑا دی رہی ہیں آج پکی پکائی ایسا دی کاؤں تے نازل کرنا ماں لیا میرا خیال فکر ہے یہ نہ مشکل ایڑا گیم اپڑنا ہے تیجے تو سمجھ گئے ہوں فیضہ سمجھ چاہ جائے گی کہ فیضہ آنے کنے کہیں دی دیرے آسمانی ہواوائی چون ایک آواز کنجی ہے جنہی فیضہ دیکھانے چاہیے اوپاکان دی دائی اللہ اکبر ایک ورہی مجموع بولے اوپاکان دی دائی اوپاکان دی دائی ایک ورہی تُو بھی کہا ہے اوپاکان دی اوپاکان دی اللہ پیان دی روٹی تے ایک پاسے ٹکر تے ایک پاسے اگر کمیں تے آٹھ تیا آٹھ جنتا پیانا بنا کے سیدان دے بیڑے جلا دیا سبحان اللہ بولے نیجے یار دوسری اگر کمیں تے آٹھ دیا آٹھ جنتا اے پیالا بنا کے سیدان دے بیڑے چلا دے میرے بیٹے جنہ دیا نکرانیاں جنتی چو کھانے مگوال ہے بیٹے میں اپنی مرضی نہ لیک پڑ رہا چونکہ کاردیاں نے کیا ہے تے جنہ دے باریچ نہیں ہے اوڈا نیمینی میں اوکے نکل دے جاؤ ایتا کالی کوئی نہیں توجہ کرو نکلیے سبزی لین لے میرے اتیان کر تے انٹوری جان دیئے اے آٹھ کاردی نوکر سبزی ایک آردی نوکر تے بار دے نوکر نوکر کی کہیں دے سلمان فارسی اے ساڑھے چار سو سال عمر عدل سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نبے سال عمر اے بزارج اعنیٹ آکرا ہو گیا تے عدل سلمان فارسی پوچھ دینے فیضا تو نوکری کر دی ہیں کر دی میں گلامی کر داں پار دی اے دس سیدان کو انہوں لبیا کیا وہ بولو تو صحیح ہے سیدان کو انہوں لبیا کیا ایک ہندی پائی سلمان کم کرو پھر قدیس انہیں کہا نا دس کی ملیائی انہیں کہا پہلا انہوں سن ایک بندہ بھی فکرہ سمجھ گیا کہ میرا خیال ہے میری میند سگارت ہو جائے گی لیکن جنہیں فرمایش کی تھی اسی افسوس ہے انہوں نے اسی کہنا چاہیدہ میں ملاد ہی پڑھنا چاہیدہ سن تیرے مقدر بیچے چار زیارتانے جڑا سمجھا ہوا چکے میرے مقدر چھ پوریاں پانچھا تیرے نصیب چار سیدان سمجھ گیا تیرے نصیب چھ پانچھے تیرے پوچھنے ملیا کیے توں اجے حشر دے میدان چھ کھڑے کا کھڑا رہے گا میں جنت تیرے تو پہی لے ٹھوڑا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا سرمان فارسی اندھے نے سونے میرے سردے منہ داتا جے ایک میں کئی اینجم مسکر آکے کہن گی پائی سلمان کسی کے گل نہ کری میں حسن حسین تو بھی پہی لے جنت جاوان انہیں کہا فضاء ہوشے جے انہیں کہا رولا نہ پا ہے میں اپنے مولا علی تو بھی پہی لے جاوان فضاء کی کہہ رہی ہیں انہیں کہا نا اوہ شور نہیں پانا میں اپنی شہزادی فاطمہ تو بھی میرا کھلے میں موضوع بدل دینا چاہیے تھا تیرے پچنج نہیں آ رہا اے بول کے اندھیے میں اہل ایباد تو پہلے حسن حسین تو پہلے میں زہرہ تو پہلے میں علی تو پہلے جنت جاوانگی انہیں سلمان فارسی دا پہ ماننا لبرید ہو گیا ہے یک دم چلینے گصے چھاکے اگر نبی پاک دیمک کے چہری ہے حضورہ جو بے کے کینے دنے قد حیارت کا فضاء فضاء پریشان کر دیتا ہے فضاء نے پریشان کر دیتا ہے ایک کملی والی اور انہیں صرف چڑ گئی حیرتی بات ہے کہیں دیئے میں حسین تو پہلے لساڑے سردارہ تو پہلے کہیں دیئے میں علی تو پہلے کہیں دیئے میں زہرہ تو پہلے نبی پاک نے فرمایا کوئی بات نہیں جو بلا کے لیو ایک ورہی آت کھڑے کر کے سمان لگا جو بلا کے لیو اس کنیز انہوں صدی آ گیا ہے آئی میرے نبی نے فرمایا بیٹی تم ایک گل کیتی ہے یہ چوٹ بولے تھے پاکاں دی دائی نہیں کہیں دیئے سرکار میں کیتی ہے فرمایا تھا کوئی دلیل کوئی دعویٰ تو کیتا ہے دلیل کہیں دیجئے تو اڈا فرمان نبی پاک نے کہا کمیں میرا فرمان انسان میں موضوع بدل لگا میں نے پتہ لگا بے عظم نہیں ہو رہا تھا میرا فرمان کمیں اے پیاد یہ کملی والی تو اڈا اپنا فرمان اولو شخص ان ید خلول جنات ممبا دی ابنہ تی فاطمہ تولا ناکہ دی منور اے کملی والیہ تیرا فرمانے قیامت والے دن سارے ہاتھوں پہلے میں جنت جانا ہوں گا میرے تو بعد میری بیٹی فاطمہ چاہے گی اے نور دی ڈاچی دے سوار ہوئے گی اس سلمان فارسیان نے تو ہوتی ہاتھ دی سمیہ جانا فرمایا پوری دسول لیا اے تمہیں گل پوری کی تھی اے کملی والیہ تو اڈا فرمانے سارے ہاتھوں پہلے میں جنت دا دروازہ کھولنا آنگا میں جانا ہوں گا میرے مگر میری بیٹی فاطمہ ہوئے گی نور دی ناکہ دے میں پتہ لگے گئے تھے میں انہوں کو پڑھنا چاہیے تھا کہ نہیں جی تو بولیانا اے تھی ومال ہے نا میری بیٹی جائے گی اے نور دی ناکہ دے سوار ہوئے گی وزمامو ناکہ دے ہاں بیادے خادمہ دے آفزہ او دی ڈاچی دی مہار اے دی گناہ تیکنید فضا دے ہاتھ میں چوہے گی کپلی والی آپ وہ آرہ لاتے پہی لے جاتے ہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ